اور پریاغراد میں تینات ہے تو ایسے زلادکاری ہیں جو آپ آکھ ہو دیتے ہیں آگے بڑھیں گے لکھنو سے خبر ہے ہومگارڈ کے ویتن میں کئی زلوں میں گھوٹالا ہوا ہے اور اس بات کی جانکاری بھارت سماچار کے پاس ہے فرضی ماسٹر رول بنا کر کرونوں کا گھوٹالا ان لوگوں نے کیا ہے فرضی طریقے سے ویتن نکالا انہوں نے نکال لیا تھانے میں ڈیوٹی کے دوران بہت بڑا فرضی وڑا ہوا ہے ڈیوٹی پر کئی گناہ ہومگارڈ دکھاتے تھے لیکن ہومگارڈ ڈیوٹی پر نہیں ہوتے تھے واسطوں میں ڈیوٹی پر بہت کم گارڈ ہوتے تھے سنگٹھی طریقے سے ہومگارڈ بیتن کی لوٹ پھو رہی فرضی طریقے سے ہادری لگا کر کرونوں لوٹے گئے ہومگارڈ بھاگ میں اب فرضی ہادری گھوٹالا سامنے آیا ہومگارڈ کی ڈیوٹی لگانے میں کچھ انیم اتتائیں بڑھتی جاری ہیں اور کچھ اس میں فرضی ہڑا ہے اس پہ جانچ میرے دور آدھشت کی گئی تھی ایس پی سٹی سے میرے دور جانچ کرائی گئی دو مہینے کے مستر رولز چیک کر آئے گئے تھے مائی اور جون کے نگر چھتر کے ساتھ تھانوں کے مستر رولز دو مہینے کے چیک کر آئے گئے تھے جس میں کی پایا گیا کہ جو ہومگارڈز کا ویتن دو مہینے میں ڈراؤ ہوا ہے اس میں پچاس پتیشت ویتن فرضی مستر رول اور تھانے کی مہور بغیرہ لگا کے ڈراؤ ہوا ہے ڈیوٹی لگانے میں انمیتہ برتی جا رہی ہے اور کچھ جو ہے اس میں گڑ بڑی بھی ہے تو پچھلے ہفتے ہی جانچ کے آدھش دے دیے گئے ہیں اس سرکار کی نیتی زیورو ٹولرنس کی ہے اور کاروائی ہوگی جو بھی دوش ہوں گے پہلے ویبھاک کی کاروائی ہو رہی ہے ویبھاک کی جانچ ہو رہی ہے اچھے ادھیکاری جانچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد جانچ کی ریپورٹ جیس آ جائے گی جب ہم لوگوں نے جانچ کر آیا اس میں مستر رول میں ہرا فیری کی گئی ہے اس میں چیٹن کی گئی ہے ہم نے سس بی نوائیڈا کو آدیش کیا ہے کہ اس میں ایپ آئی آر تتکال درج چار سو بیس آئی بی سی کا تتکال مکتمہ درج کیا جائے اور اس کی بیویشنہ کیا جائے اور اگر ضرورت ہوگی تو پریونشن آف کرپشن ایک گھستا چار ادنیم کے انترکت بھی معاملہ درج ہوگا اور اس پر ساشن سے انومتی لے کر اس کی بیویشنہ آگے کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم سارے ہم چٹھی لکھیں گے سبھی کو کہ اس میں جانچ کی جائے کہ کہیں اس طرح کی گھٹنا اور کہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو ڈی جی پی اوپی سنگھ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس کی آگے بھی جانچ کی جائے گی نوڈا میں ہوم گارٹ کی ڈیوٹی لگانے اور ویتنمان میں گھپلے کے خبر آنے کے بعد آگرہ کے اس اس پی ببلو کمار بھی حرکت میں آگے آگرہ میں بھی ہوم گارٹ کی ڈیوٹی لگانے اور ان کے ویتنمان میں گھوٹالا تو نہیں ہو رہا ہے اس بات کا سنگیان لیتے ہوئے اس اس پی آگرہ ببلو کمار نے تطکال جات کی جانے کی آہدیش جاری کی ہے آگرہ میں پندرہ سو ہوم گارٹوں کی جاج تین ایڈیشنل اس پی کریں گے اپنے اپنے شہتر کے تھانوں میں جو ہوم گارٹ کی موجودگی رہی ہے پچھلے تیر مہینوں میں اس کو چیک کرتے ہوئے اور کس کے بیتن بنایا گیا ہیں اس کو چیک کر کے آکھیا دے تاکہ اگر کوئی گروری ہوئی ہے تو اس کو ہوم گارٹ کی ڈیوٹی لگانے اور ان کے بیتن مان میں گھپلے کا ماملہ سامنے آیا ہے ایسا پرکن کہیں آگرہ میں تو نہیں چل رہا ہے اس کو تطکال سنگیان لیتے ہوئے ایسا پی آگرہ ببلو کمار میں جانچ کے آدیش شروع کر دیئے ہیں یعنی تین ایڈیشنل اس پی آگرہ میں تینات پندرہ سو ہوم گارٹ کے ویتن اور ڈوٹی لگانے کے ماملے کی جانچ کر رہے ہیں آگرہ سے بھارت سماچار کے لیے پرشاند کل سریش کی ریپورٹ اور اس وقت ہمارے دو سمبادتہ ہمارے ساتھ لائیب جڑے ہیں دانیش ہمارے ساتھ نوڈہ سے جڑے ہیں جہاں یہ ماملہ سب سے پہلے پرکاش میں آیا اور لکھنو سے پوری ڈیٹیل لیں گے ابھی شیخ پانڈے سے کہ آخرکار ڈی جی پی اس ماملے میں کیا کر رہے ہیں اور سرکار کے طرف سے کیا رکھ ہے سب سے پہلے میں آپ سے دانیش جاننا چاہوں گا کہ نوڈہ کے یہ کتنے تھانوں میں کم ہوم گارڈ لگایا جاتے تھے اور پیسے زیادہ نکال لیتے تھے کب سے ہو رہا تھا اور کیسے پکڑا بہبوکرشنے اس ماملے کو ابھی کو تکی یہ گھوٹالہ کافی سب سے ہو رہا تھا لیکن جب پلاٹنگ کمانڈر نے شکایت کریے اس اس پی سے تو اس کے بعد مہی اور جون کی چارٹ گھوٹالے ماں سے رول ہوتا ہے وہ نوکالا گیا تب جا کے اس گھوٹالے سے پردہ فاش ہوا تو نوڈہ پولیس نے جس گھوٹالے کا پردہ فاش کیا ہے وہ اب پردیش بیاپی بن گیا ہے یہاں پورے پردیش میں اس طریقے کا گھوٹالہ ہو رہا ہے تو بہت بڑا جو ہے گھوٹالہ کا پرسے راست کھولا ہے وہ نوڈہ نے کھولا ہے اور سب سے پہلے بھارا سبچار نے کل اس بات کو دکھایا تھا کہ ہاں جس طریقے سے نوڈہ میں یہ گھوٹالہ ہوا ہے وہ پورے پردیش میں گھوٹالہ ہوا ہے تو جب مائی اور جون کا ماں سے رول نکالا گیا اور اس کے بعد سے چیزیں سامنے آئیں کہ ہاں گلت جو اسپیکٹر کی مہور ہوتی ہے وہ فرجی بنائی گئی اور جو جی ڈی پہ انکیت ہوتا ہے وہ جو پیپر ہوتا ہے وہ فرجی بنائیا گیا اور اس کو جو ہے پیش کر دیا گیا سرکار سرکار کے پاس جس سے ان کا جو ویتن ہے وہ نکلا جو دو مہین کا مائی اور جون کا جو آقلا نکالا گیا تھا تو اس میں پچاس پرتیشن ایسے جو ہے فرجی وارے سامنے آئے تھے کہ ہاں بینا کام کرے بینا ڈیوٹی پہ آئے ان کو ویتن دے دیا گیا یعنی اگر سو لوگ تینات ہیں تو انہوں نے پچاس لوگ فرجی تھے جو آئے بھی نہیں اور انہوں نے اپنا ویتن لے لیا تو نویڈا پولیس نے اتنے بڑے گھوٹادے کے اوپر سے پردہ فاش کیا اور اب پورے پردیش میں ہر جگہ لگ بگ جو ہے چونکہ ہوم گارڈ ہر تھانے میں تینات ہوتے ہیں ہر ٹریفک چوراہے پہ تینات ہوتے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو ماسٹرول بنتا ہے آپ بن رہیے آپ نے کافی اہم جانکاری دی ہے دانیس کی ایک بات سے تو تیہ ہو گئے آبی شیخ کی ہوم گارڈ منتری بھلے ہی کہلیں کی سرکار کی نیتی ہے زیرو ٹولرنس کی لیکن فرضی سگنیچر کی آدھار پر فرضی موہر کی آدھار پر پیسے تو نکال لیے گئے نا چوک تو ان سے ہوئی اب زیرو ٹولرنس کی بات کر رہے ہیں لیکن چوک ان کے بیبھاگ میں لگاتا رہو رہی تھی جہاں پر تینات بھی نہیں کیے گئے ہوم گارڈز وہاں پر ان کا ویتن لیا گیا پیسے کی بندر بانٹ ہوئی جو ویتن جس ہوم گارڈ کی مدھے میں لیا گیا وہاں پر اس تھانی اسطر پر تھانی اسطر پر اور جو ہوم گارڈ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی اس کو بھی پیسے دیا گئے یہ پریلیمری انکوائری میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے اب کیونکہ ایک زیلے میں ایک ستھانی تھانی اسطر پر یہ ثابت ہو گیا ہے تو ظاہر طور پر پورے اترپدیش بھر میں باقی چوہتر زیلے میں یہ نہیں ہو رہا ہوگا اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا اور اسی لیے سب سے پہلے ہوم گارڈز بیواغ نے پہلی بات تو انٹرلر انکوائری کے لیے بول دیا ہے نویڈا اور لکھناؤں کا ان دو زیلوں کی سیمپل ٹیسٹنگ کرائی جائے گی الگ الگ تھالوں کا ایک رینڈم کروس چیک کرائے جائے گا یہ پتہ لگائے جائے گا کیا کہیں لکھناؤں یا پھر نویڈا کے باقی جگہوں میں ایسا تو نہیں ہوا ہے ایک ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی اسطح پیت ہو چکی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ گھپلا یہ گھوٹالا اترپردیش کے کن کن زلوں میں ہو رہا ہے لیکن سرکار کی ناک کے نیچے ہی فرجی ہستاکشر کر کے موہر لگا کے جنہیں پیسہ نکالنا تھا وہ نکال دے گئے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے آگے بڑھیں گے اٹاوہ سے کبر یوک کی ہتیا کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا ہے پولیس پر پتھراؤ اور